ان پرڈکٹ بنایا ہے جو ہماری سکرینز پر بھی نظر آ رہی ہوگی تو اس کے اندر آپ کو کتنا وقت لگا اور آپ نے کس طریقے سے اس کو سٹیٹی کیا اور آپ کی مانڈ میں آیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی چیزیں ایسی پرڈکٹ تیار کرنی چاہیے ایک تو وہ آلودکی کو کم کر سکے اور دوسرا جو ہے جو انرجی کا شورٹ کھول ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے اس کے اوپر ورکنگ تو بڑے عرصے سے جاری تھی یہ جو نئی حکومت آئی ہے اس کا بھی کہلے کہ موٹف یہی ہے کہ ہمارا محول جو ہے وہ فرینڈلی ہو تو جب کوئلہ اور فرنسائل یا دوسرے فیول پالر کے اوپر چلتے ہیں تو ہمارا جو اوزون ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے سلفر کی وجہ سے یہ جو ہمارا فیول اسپیشلی اس میں سلفر بالکل نہیں ہے تو اس حوالے سے ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ بلکل فرینڈلی فیول ہے اور اس کے اوپر دنیا تو پہلے سے بہت پہلے سے کام کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں کہہ لیں ہم انڈسٹری لیول پہ فرس ٹیم آئے ہیں اچھا اس کا استعمال بیسکلی کہاں پر کیا جاتا ہے اور اس کو آپ اپنی زواں کے اندر کیا آپ بولتے ہیں اس کا استعمال چھوٹے لیول پہ چولے ہیں بڑے لیول پہ بولر کے برنر ہیں تو وہ برنر بھی ہم نے اپنا خود ہی ڈیویلپ کیا ہے اس کے حوالے سے میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ پہلی دفعہ جو ہے پہلے ہم لوگ انڈرنیٹ پہ دیکھا کرتے تھے کہ جو گورے ہیں دوسرے کنٹریز کے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو بنا رہے ہیں لیکن پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے یہ چیز یہاں پر بڑائی گئی ہے تو یہ بڑی یونیکنس ہے اور میرے لیے تو بڑا فخر کی بات ہے کہ میں ایک پاکستان کا شہری اور پاکستان کے شہری اس قدر ٹیلنٹیڈ ہیں ان کے اندر اس قدر صلاحیتیں ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں بڑا بریشیئیٹ کروں گا موسیقی 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 موسیقی